اس کا تبسم بھی خوبصورت ہے تکلم بھی خوبصورت ہے دو شہر ان کی نزد کرتے ہوئے ان کو دعوت اخلام دیں گے ہم کے تبسم اور تکلم کا بڑا گہرہ سا رشتہ ہے تبسم اور تکلم کا بڑا گہرہ سا رشتہ ہے جسے اس نے لبایا ہے اسے سب نہیں مانا تعلق غیر سے ہو یا کسی اپنے سے ہو لیکن اسے جو باندھے رکھتا ہے وہ ایک کچھا صدا کا ہے میں محمد اکبر خان نیازی کو دعوت اکلام دیتا ہوں آج کی اس میٹل کی ممانے خصوصی مجلس سے دیگر سینر کرمہ صاحب ساری زیادہ تر سینئر ہی موجود ہیں ماشاءاللہ سب سے پہلے تو ان کا بہت شکر گواہر ہوں کہ میرے جیسے عدب کے تعلق ان کو آج ان نے میمانے خصوصی کی نشست پر بٹھایا یہ ان کا بڑا پان ہے اور ان کی عدب سے محبت ہے کہ وہ نئے لکھنے والوں کو اتنی امیت دیتے ہیں توقیر دیتے ہیں عزت دیتے ہیں اور میرے لیے یہ بات کسی اعزاز سے کم نہیں ہے تو پہلے دو اشاعر کے لب پر تو حسب مقصد دل ہے دعا کا روح لب پر تو حسب مقصد دل ہے دعا کا روح اب دیکھنا ہے بابِ یسر تک ہوا کا روح لب پر تو حسب مقصد دل ہے دعا کا روح اب دیکھنا ہے بابِ یسر تک ہوا کا روح اور محفوظ درمیان میں رہے کس بلا سے ہم محفوظ درمیان میں رہے کس بلا سے ہم ایک دوسرے کی سمت ہے عرض و سما کا روح محفوظ درمیان میں رہے کس بلا سے ہم ایک دوسرے کی سمت ہے عرض و سما کا روح ایک عزل کے چند اشاعر کشی قدمت ہیں کہ مل گیا منظر کوئی ادراک سے بچھڑا ہوا مل گیا منظر کوئی ادراک سے بچھڑا ہوا اور میں ہوا کے دوش پر گویا غبار دشت ہوں اور تو شاید خسو خاشاک سے بچھڑا ہوں میں ہوا کے دوش پر گویا غبار دشت ہوں اور تو شاید خسو خاشاک سے بچھڑا ہوا اور خواہشوں کے آسمان پر پھر میری پرواز ہے خواہشوں کے آسمان پر پھر میری پرواز ہے تائر دل ہے کسی تیراک سے بچھڑا ہوا اور روک سکتی ہے اسے کیسے زمانے کی ہوا روک سکتی ہے اسے کیسے زمانے کی ہوا یہ بگولہ ہے ہماری خاک سے بچھڑا ہوا باتوی شیر ہے کہ اب کوئی کوزہ گریبی ہم سے ممکن ہی نہیں اب کوئی کوزہ گریبی ہم سے ممکن ہی نہیں کوزہ دنیا ہے اپنے چاک سے بچھڑا ہوا بہتو بہتو تو آج ہماری لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ عبدالقادر قامہ صاحب اس محفل کی صدارت جو ہے وہ فرما رہے ہیں انہیں ایک شیر کے ساتھ ان کو دعوت دنگا کلام کی کہ تو نے کیا چاند سے بات ایسی کہی ہے نسرت تو نے کیا چاند سے بات ایسی کہی ہے نسرت تیری دہلیز پہ آئے ہیں ستارے ساتھ عبدالقادر قامہ صاحب سے ملتمیز ہیں بہت اترام سے کہ وہ آپ اپنا کلام کے لئے ہیں میں ان دوستوں سے بادرت خواہ ہوں جو تاخیر سے آنے کے جائے سے جن میں کلام میں سننی پایا ہوں آئندہ کیلئے میں منجائش رکھتا ہوں کہ ان سے میں دو دو بردے کٹھی سننوں گا تو بہرحالی دوستوں کے اکتوبا ترنل صاحب کا فون آئے کہ آپ نے آنا ہے تو ترنل صاحب کو میرے پرانے کرم کرنے جب میں پنڈی کی عدوی محفلوں میں وارد ہوا تھا یہ دیکھیں یہ ان کی تنظیم ہے یہ ہمیشہ میری عزت افضائی کرتے ہیں پہلے حوصلہ افضائی کرتے تھا عزت افضائی بھی کرتے ہیں مجھے بٹھا دیا جانا ہے یہ سینئر ہے کچھ لوگ اپنی آپ کی بات پر اکٹی کی کچھ لوگ اپنی تنظیم میں خود ہی صدارت فرماد ہو جائے ہیں ہاں ہاں صدارت فرماد ہو جائے ہیں اکثر ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اور آگے میں نہیں گلتا ہمیں کام پیترا سکت بات یہ اکثر نکل جاتی ہے اور نہ پکڑا جاتا ہے گلاتے ہیں اور ساتھ بیٹھ بھی جاتے ہیں ہاں تو آج پھر ایک یعنی ایسا ماحول یہاں جیسا کہ میں دیکھتا ہوں کندل صاحب کے ہیں یہ ماحول آپ کو دوسری جگہ نہیں ملے گا یہ اپنائیت کا ماحول ہے اور یہ جو بندے بیٹھے ہیں چند بندے یہ دوسری پیاروں وہ کہیں 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 نظر آئیں گے لیکن یہاں ضرور نظر آتھیں آپ ریکارڈگ کر رہے ہیں اور بہرال چند میں شیر کچھ انوک خواب بٹھائے گئے کچھ انوک شتم بٹھائے گئے روشنی میں دیے جلائے گئے کچھ انوک شتم بٹھائے گئے روشنی میں دیئے جلائے گئے پہلے تو خاک سے بنائے گئے پہلے تو خاک سے بنائے گئے بعد ازا خاک میں ملائے گئے پہلے تو خاک سے بنائے گئے بعد ازا خاک میں ملائے گئے اور مجھ سے ہمدردیاں جتانے کو مجھ سے ہمدردیاں جتانے کو عشق بھی میرے ہی چُرائے گئے کیا چھوٹ ہے جی اسے ہمدردیاں جتانے کو اشکی میرے ہی چھرائے گئے ایک لمحے کو موتبر ہوا میں وہ میری زندگی میں آئے گئے ایک لمحے کو موتبر ہوا میں وہ میری زندگی میں آئے گئے ہم صدا دل نشی رہے تاما اور وہ آستی میں پائے گئے اور وہ آستی میں پائے گئے جو جو یاد آرہا ہے مصراتا جاتا ہوں اشاد اشاد چار دل کی کشی مصراتا جاتا تھا میرے ساتھی میرے غم کہا رہ گئے چار دل کی کشی یہ چار دل کی رمی کے زمانے کی میں بتا دو یہ شہر نارنجا تاریف کے زمانے کی میں چار دل کی کشی مصراتا ہوں میرے ہنسو میرے غم گا رہ گئے گردش و حصرت و حمدم و عامل و ہم زمانے میں پھر بے اما رہے گئے بھام پھڑا کیا بات ہے گردش و حصرت و حمدم و عامل و ہم زمانے میں پھر بے اما رہے گئے بیٹھ کر رات دن میں یہ خاموش تسویریں دیکھاگر بیٹھ کر رات دن میں یہ خاموش تسویریں دیکھاگر مغوا غوظ سیخہ مشیب بزن پر چھائی ہے با زباں اٹھ گئے بے زباں رہ گئے اور بے نیازی کہوں یا کہ انصاف ہے بے نیازی کہوں یا کہ انصاف ہے وہ جفاکار ہیں ہم وفادار ہیں بے نیازی کہوں یا کہ انصاف ہے وہ جفاکار ہیں ہم وفادار ہیں ان کے آگر میں خوشیاں اترتی رہی ہم نے قسمت میں بس امتحار آ رہ گئے ان کے آگر میں خوشیاں اترتی رہی ہم نے قسمت میں بس امتحار آ رہ گئے اور آگر بھولیے دوسرے سناتے